منسٹر جعوید احمد رانہ کا کافلہ جو ہے مقام پیر گلی پر پہنچ چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے ان کے استقبال کے لیے یہ ویجول جو ہے آپ پیر گلی کے مقام آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ آج جعوید احمد رانہ کا جو وزٹ تھا سرن کوڈ میں اور اس کے بعد مینڈر شپئیہ سے ہوتے ہوئے یہ آئے پہلے اس کے پہلے شپئیہ میں ایک میٹنگ تھی اس کے بعد سرن کوٹ میں میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد یہ مینڈر جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں باقائدہ طور پر کیسے طرح کی یہاں پہ جو ہے لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں تصویروں میں آپ صاف دیکھ رہے ہیں کہ ہوشی ہے لوگوں میں وہ دیکھنے کو مل رہی ہے تصویروں میں آپ باقائدہ طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ منسٹر جعوید رانہ صاحب پہنچ چکے ہیں پیر گلی کے مقام پر جہاں پہ لوگوں کے ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کٹی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں ان کے استقبال کے لیے پیر گلی کے مقام سے آپ ویجولز میں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے استقبال کے لیے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں جو کہ ان سے ملنے آئے ہیں پیر گلی کے مقام پہ اس وقت ہم موجود ہیں جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منسٹر جاوید رنہ صاحب یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے ہتائے پیر پنجال کے لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کا استقبال کے لیے یہاں پہ پہنچے ہیں کیونکہ ایک عوام کا ہیتہ ہے پیر پنجال کا ایک ایسا چہرہ ایک ایسا شخص جو یہاں پہ پہنچا ہے جو محبوب لیڈر ہے عوام کا یہاں پہ لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ ہیں ہمارے سطح شخص ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرنے کے نام کیا جی آپ کا میرا نام ہے محمد لطیف قطاریہ میں تحصیل میں آپ سے جاننے چاہوں گا کہ کس طرح کا استقبال یہاں پہ اور کس طرح کی خوشی کی لہر جو ہے آپ میں خوشی کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہمارے سبان سے کوئی ایسا الفاظ نہیں کہ ہم خوشی کا اضار کریں بارہ ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمارے خیتہ پیر پنجال اور خاص کا ڈسٹک پنچ جو میں نے پہلے بار بولا کہ اندستان کا یہ لاشٹ کونہ ہے یہاں سے صرف بارڈری ہے یہاں سے ہماری اگر کوئی گورنمنٹ کا کسی قسم کا کوئی فنڈ آتا تھا کوئی آتا تھا جمہو سے آگے آنے آنے تک رجوری تک بلکل ختم ہو جاتا تھا یہ جو ڈسٹک پنچ ایسے تھا جیسے ایک بلکل پیڑ لاشٹ والا پیڑ ہو تو اس کو پانی نہیں ملتا وہ ہی ہماری مسال ہوئی ہے باقی رانہ صاحب کے آنے پہ یا جیترین پہ یا آج کیپنٹ منتری بننے پہ ہمیں بہت خوشی ہے لیکن اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بہت غم میں بھی محسوس سمجھتے ہیں وہ اس وجہ سے غم جو آپ بتا رہے ہیں وہ کس وجہ سے ہے وہ ہمیں غم اس وقت ہے کہ ہمارے جو شیر کے سایہ تھے موطرم ڈی جی پی محسوس چودری صاحب افسوس ہے کہ وہ آج ہم میں نہیں ہیں اگر وہ ہوتے تو جعوی صاحب کے ساتھ ہوتے ہماری خوشی کیا خوشی کے مقام ہی کوئی نہ رہتا اس لیے اس کے بعد ہمارے بہت سارے پارٹی کے جو ریبر تھے مینڈر جیسے ہاجی پلو آل مارو تھا ہاجی خادم تھا اور ہاجی ملزور چھونگا والا تھا اور بہت سارے جو ہماری شخصیات تھی وہ ہم میں نہیں رہی تو بہرحال یہ اللہ کا فیصلہ ہے ہم اسی پر کیا توقعات کیا ہے آپ کی اور کیا سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح کی آگے ڈیولمنٹ کے کام جو ہوں گے کیونکہ عوام نے جس طرح سے رینہ صاحب کو چھونا تو کہیں نہ کہیں امیدیں بھی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو کیا میں تو اقات کی کیا بات میں تو یہ پہلے بھی بول چکا ہوں کہ ہمارا یہاں رہنا بھی مشکل تھا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب پچھلے دور میں ایک بچوں کی انکم صاف ٹیک بننے لگی میں آپ سے اگزاز کرتا ہوں سنیے تو بچوں کی انکم صاف ٹیک بننے لگی تو مجھے پتہ نہیں تھا تو میں نے کیا کہ پہلے طریقے سے میں نے اسی طرح تصیل سے اپلیکیشن لکھائی اور اپنے ایڈویسٹریٹر کو دی تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو ہم تھانے کے والے کریں گے میں نے بولا سر یہ کیا ہے جی ہے اس لیے کہ ہماری جو یہ انکم بچوں کیا ہے یہ آن لائن بنتی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے اپلیکیشن کیوں دی ہے اس لیے ہم آپ کو تھانے کے والے کریں گے اس حساب سے آئی تو ہم سوچتے ہیں کہ آستہ آستہ سب نے تھانے میں جانا تھا ایک اپلیکیشن دینے کے باوجود آئی تو ہم سمتے ہیں کہ آپ نے آپ کو ایک بہدر اور شیر سمتے ہیں کیوں ہمارے پیچھے پیٹ کے پیچھے شیر کا ہاتھ ہے شیر کے شیر کے سارے سے ہم انشاءاللہ اچھی طرح جی یں گے جس حساب سے آپ بات کر رہے ہیں اس حساب سے یہ لگتا ہے کہ پچھلی سرکاروں میں آپ کو کافی ستایا گیا اور کافی آپ نے پریشانی کا سامنا سر پلانٹ کھونے کے لیے رہنٹی گمبی رمبی اندر سے نکالتے تھے تو فوری تو نوٹس والے آ جاتے تھے وہ بولتے تھے بھائی اپنی زمین میں مکان بناتے ہو لیکن ہم سے پرمیشن لو تو ہم اپنی زمین میں بھی رہنے سے مجبور ہو گئے تھے اس لیے آج اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ قائد صرف مینڈر کا نہیں ڈسٹر پونچ کا نہیں بلکہ یہ جوری پونچ اور خیتہ پیر بنجال سے لے کر پورے کشمیر کا بادشاہ ہے یہ ہماری ریبری کریں گے ہم پارٹی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں عمر عبداللہ صاحب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اور خاص کر اپنے پیر و طریقت پیر میاں والتاف صاحب کا جنہوں نے ہمیں ہماری پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہماری لیے دعائیں کی اور ہماری تمام مصیبت ختم ہوئی اور آنے والے وقت میں ہم دوال میٹ کی پوری پوری امید رکھیں گے شکریہ آج خیتہ پیر بنجال کی ایک بہت بڑی خوشی ہے جس خوشی کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے تاریخ کے اوراک بھی اس سے آہ ششتر ہیں کہ ہم کیا لکھیں تاریخ کے اوراک میں جناب جعوید عمران صاحب جو آج کابینہ منسٹر ہیں کابینہ وزیر اور ایک نمبر کی وزارت جو ہے نمبر ایک ہے اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ملی ہے تو خیتہ پیر بنجال کی ایک بڑی شخصیت ہے جس اسے لئے آج پورا خیتہ پیر بنجال بلکہ میں سٹیٹ جمہوہ کشمیر کے لیے کہوں گا یہ سارے لوگ خوش ہیں بہت خوش ہیں میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا جس طرح سے منسٹر بنے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ آنے سے وقت میں جو ہے ڈیویلیمنٹ کے کام جو ہے میں آپ کو کہوں کہ یہ بہت بڑا پیرڈ ہے ان کی پولٹیشن جو ہے یہ تقریباً بیس سال سے چلی آ رہی ہے اور یہ خاندانوں باہر یہ ڈیویلیمنٹ ہے میں آپ کو کو لے جاؤں اس تاریخ کے اور آگ کے پیچھے تو یہ ان کا ایک شیبہ ہے ڈیویلیمنٹ کیا ہے ڈیویلیمنٹ انہوں نے جو اکارڈنگ ٹو ایم ایل اے دور کے اندر کی ہے وہ بھی آج تاریخ نہیں گن سکتی ہے بلکہ اس کو بھی ایک وقت لگتا ہے کہ اگر اس کو سیریل کونٹ کیا جائے تو سیریل کونٹ کر کے اس کو بھی یہ نہیں کو بتا سکتا ہے جا جاویز صاحب نے کیا اس کے لئے ایزمپل میں یہ دوں گا کہ لوگ تو میڈل سکول کے لیے ترس رہے ہیں پریمری سکول کے لیے ترس رہے ہیں انہوں نے یونیورسٹی اور یونیورسٹی اور یہاں تک کہ ہرچ کنڈری سکول یونیورسٹی اقلابیا مارڈل جیسے ایڈوکیشن کے اندر انہوں نے بہت مہارت کیا ہے اور کوئی کم نہیں کیا ہے بہت بچھتے ہیں